جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی کہاں پہ ہوں آپ کو پتا چل گیا ہوگا میں ایک پیڑ کے اوپر ہوں جس کو گوائی باستے میں بولتے ہیں جنجا اور اس پیڑ پہ میرا آنے کا مکھے قارن آپ کو پتا یہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا صبح کا کام ایک ہی ہوتا ہے وہ ہماری تینوں دیکھ سکتے ہیں بلیک سکورپیو وائٹ سکورپیو اور یہ ایک جمنی ہے میں آگیا ہوں آج صبح صبح جنجے پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارس ہونے کے قارن جنجا کے پھر لگ گیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پاتڑی اس پاتڑی کو بکری چال سے کھاتی ہے اور پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی کبھی کبھی کھائی لیتے تھے وہ پاتڑی ہوتی ہے یہاں پہ لگی بھی نہیں ہے گائیز اوپر ہوگی پر اس کا ٹیسٹ ہم دیکھیں گے کیسا ہے گائیز ویسے تو ٹھیک ہے پر تھوڑی خراس دے رہی ہے پر ہمارے امنی ہاں یعنی ہمارے سریر کے لیے یہ صحیح ہے اسے ہم کھا سکتے ہیں اسے ہمارے کوئی ہانی نہیں ہوتی شریر میں اور کبھی کبھی پانی کی کمی ہونے کے قارن ہم یہ کھا سکتے ہیں جیسے اس کے پتے بھی یہ پہلے ہم چھوٹے تھے تو اس کے پتوں کا شہون کرتے تھے پتے زیادہ فادشت ہے اس کے کھانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کتنی پاتڑی لگی ہوئی ہے میں نے اپنا جوگار کر لیا ہے بیٹھنے کا یہاں پہ ایک دو دن میں سپائی کر دوں گا میں پھر آرام سے بیٹھوں گا میں وہ دیکھ سکتے ہیں گائیز وہ میرا پہلے بھی جھلا تھا اور ابھی بھی جھلا ہے اوپر تاروں کی لائن جا رہی ہے اس لئے میں اس کو پہلے کٹوں گا کل اور یہ ہمارا ہائی اتیار جو ہمیں سا میرے ساتھ رہتا ہے جو دیکھ سکتے ہیں کتنے ساو سے کھا رہی ہے جنزہ بکریوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اس لئے باقی میرا خیت دیکھ سکتے ہو تو گائیز کل رات کو بارس ہو چکی تھی اس لئے آج ٹیکٹر والوں کو بولتی ہے بھائی آزا بہت بیچاری کرنے کے لئے بہت دیو ہی ہے اب بازرہ بھیجیں گے بازرہ گوھار پھر آرام سے آرام سے کاکڑیاں آنکھا اور بیز بیز آن بازرہ کے اندر کاکڑیاں ہوتی ہے کاکڑیاں کھانے کا مزا ہی کچھ ہو رہا ہے پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہمارے خیت میں بہت کھاکڑی متیریاں لگتے تھے تو ہم ایسے ہی اس جینجے پہ آجاتے تھے اور یہاں پہ بیٹھ جاتے تھے اور کھاکڑی اور اوپر لے کے آجاتے تھے سبھی دوست میرے بہت سے دوست ہیں جو نوکریاں کرنے شہروں میں کہیں میں تو گاہ میں رہتا ہوں ابھی نوکری کا بیچار کم ہی ہے گائیز دیکھو ٹھیکٹر کی آواز سنتے ہی یہ باگ سکی ہے اس کو میرے کو لگتا ہے ان کو جینجہ اچھا نہیں لگا یہ کھیجری کے بات ایڑا کر رہی ہے اے کڑوں گائیز یہ تو چھوڑ کے چلی گئی نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تینوں اسکورپیوں میری جا رہی ہے اور وہ پیچھے والی تھوڑا رکھ کے دیکھ رہی ہے پر نہیں وہ بھی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ سلٹی وڑا کر رہا ہوں کیسے جیسے ڈالیاں کٹ کے جس سے میرا کل کا کام آسان ہوگا اور پھر وہ تو جیسے باہر والے کوئی بلوگر گومنے جاتے ہیں کیمپ لگاتے ہیں ایسے لگاتے ہیں ہمارا تو یہی کیمپ ہے گائیز شیط میں رہتے ہیں اور مجھے کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کسی چیز کا ڈر نہیں ہے نہ کوئی آرام سے دیکھو یہ دولہ بھی ہے مجھے لیتے ہیں گاؤں کی لائف گائیز گاؤں میں جینا یعنی بہت کی آنند میں جینا وہ کہتے ہیں سہر والے ہاں جی ہاں جی سر کہتے ہیں ہاں جی سر کیوں کیوں ان کو پتا ہے کہ سر سر بولیں گے ان کی ریسپیکٹ کریں گے تو خود نوکری وغیرہ دے دے گا پر گاؤں میں آرام سے جی ہو ہم اپنی مرچی کی مالی بہتے ہیں گائیز نہ تو کسی کے بھروسے رہتے ہیں نہ کسی کے اور میرے کو نہیں چاہیے نوکری وغیرہ اندوہین لگ جائیں گے نوکری نوکری یہ کیا ہے ہم کو پیسہ کمانا نہیں ہے موٹا پیسہ کمانا ہے گائیز موڑی چین موڑا پیسہ ہیں تو گائیز ہم تو جانا ہی پڑے گا اب ہمارا یہ سستر لٹک چکا ہے پھانچی پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے کہیں بھی بیٹھ سکتے ہو کہیں بھی جا سکتے ہو اس سے چڑنا کوئی آسان بات ہی ہے دیکھو آرام سے چڑ سکتے ہیں آرام سے اتر سکتے ہیں کہیں بھی اس سے کوئی گبرانے والی بات ہی نہیں ہے گائیز دیکھو میں نے تو اس کا یہ دیکھو پرپورمس ایار کیا ہوئے پہلے سے تھوٹا تھا تب سے گھاٹا ہوا ہے اس کو اس لئے آرام سے اس سے چڑ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بینہ سپلوں کے یعنی گائیز اس پر کانٹے وانٹے نہیں ہیں آرام سے کیسے بھی چڑھو کیسے بھی اتروں اور آگے پھر آپ کو پتائیے اتنی اونچی چڑھ گئے پھر ہم کو کودنا ہی پڑے گا میں کود چکا ہوں اور اس میں آتمتیا کرنے ہی کوشش کی ہے تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس لئے ہم اس کو اتار لیں گے اب انہوں نے تو ڈالیاں نہیں کھائی گائیز تو میرے کو ان کو کٹی کرنے پڑے گی اور لے جانے پڑے گی گھر پہ کو دیکھ شکریہ دیکھ ڈیسی 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 موسیقی